سپریم کورٹ کا سندھ حکومت کو دو ماہ میں سرکاری گھر غیر قانونی مکینوں سے خالی کرانے کا حکم سرکاری رہائش گاہوں کی غیر قانونی الارٹمنٹ منسوخ کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی اسلام آباد پولیس دو سو کورٹرز پر قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں آئی جی اسلام آباد کا گھر بھی غیر قانونی طور پر الارٹ ہوا سی ڈی اے کے وکیل کے دلائے اگلی سامات پر پولیس کا معاملہ بھی دیکھیں گے چیف جیسٹس کے ریمارکس سندھ حکومت کے ماری کے بعد صوبے میں نئے اضلاح بنانے کو تیار تھرپارکر اور خیرپور میں نئے اضلاح بنائے جائیں گے قرارداد آج صوبائی اسمبلی میں پیش ہونے کا امکان پاکستان بھر میں زیادہ سے زیادہ صوبے بننے چاہیے ایوانیں ایوان فیصلہ نہیں کرتا اگر عدالتیں بھی فیصلہ نہ کریں وورڈ کی کوئی وقت نہ ہو وورڈ بھی فیصلہ نہ کریں نیا صوبہ بنانے کے لیے ہمارے پاس زمین بھی ہے اور ضمیر بھی پیپرس پارٹی کے رضا یہ کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں چل سکتے ایوان عدالتیں اور وورڈ فیصلہ نہ کر پائیں تو فیصلہ روڈ پر کرنا پڑتا ہے ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا اشائے سے خطاب امران خان کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے نہ رو نہیں دے گا یہ جتنے لوگ بول رہے ہیں ٹی وی پہ یہ سب وہ ہیں جن کے نیپ میں کیس ہیں شباز شریف کو مریم پسانے جا رہی ہے شباز شریف اپنی جب تاش لگاتا ہے تو وہ ساری تاش کو بکھیر دیتی ہے یہ جو پتھر لے کر آئی ہے پتھراؤ کرنے آلے اور جتنے پتھر آپ لوگوں نے دکھائے ہیں کہ وہ ٹھیلوں میں لے کے آئے وہ سارے پتھر اس نے نیپ کو نہیں مارے شباز کی سیاست کو مارے وزیر علوے شیخ رشید کہتے ہیں وزیراعظام امران خان کسی کو این آر او نہیں دیں گے جن کے خلاف نیپ میں کیسز ہیں وہ زیادہ بول رہے ہیں مریم نواز شباز شریف کی سیاست پر اصل انداز ہو رہی ہے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف ستائیس اگست کو احتساب عدالت طلب جج کا آئندہ سماد پر حمزہ شہباز کو بھی پیش کرنے کا حکم تفتیشی افسر سے سلمان شہباز نصر شہباز رابیہ امران اور جویریہ علی پر الزامات کی وضاحت طلب نیشنل پارٹی کے سربرہ میر حاصل بزینجو کی میت کراچی سے خوزدار روانہ ابائی علاقے میں سپورت خواہ کیا جائے گا سینٹ میں میر حاصل بزینجو کے لیے فاتح خانی چیئرمنٹ سینٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان عظیم نیجر سے محروم ہو گیا پرویز رشید بولے چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن میں حاصل بزینجو کے ساتھ زادتی کی گئی ہم مرہوم دوست سے معافی مانگتے ہیں رضا روبانی نے کہا حاصل بزینجو نے بولوچستان کی پسی ہوئی عوام کے لیے اپنی زندگی وقف کی مقبوزہ کشمیر کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے بھارت کے اندر سے مودی حکومت پر تنقید ہو رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قرہشی کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں چین ہر کڑے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے چینی حکام کے ساتھ سٹریٹیجک تعلقات سی پیک کی جل تکمیل پر بات ہوگی سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں اور اچھے رہیں گے اختصادی رابطہ کمیٹی آز برامتی شعبے کے لیے بجلی کے خصوصی پیکج پر غور کرے گی گندوں کی درامت اور سٹاک کی صورتحال پر بھی بریفنگ بھی جائے گی افغان ٹرانزٹریٹ کے کنٹینس کے بورٹ چارجز معاف کرنے کی سمری بھی پیش کی جائے گی سیاسی جماعتوں سے مالی گوشوار طلب الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کو مراسلہ جاری کر دیا 29 اگست تک آمدن اخراجات کی تفصیلات دینے کی ہدایت ممنوع فنڈنگ نہ لینے کا بیان حلفی بھی زمہ کرانا ہوگا راور ہائی کورٹ نے جی جی سیول ایوییشن کو پائلٹ کے لائسنس کی مطلی سے رکھ دیا جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیئے بائیس سال بعد سیول ایوییشن کو یاد آیا کہ پائلٹ کی انتہان کار رکواج نہیں پائلٹ سید حیدر عباس کی درخواست پر فکینٹ سے جواب طلب کراچی میں ساون پھر رنگ جمانے کے لیے تیار آج سے مونسون کے پانچ میں سپل کا آغاز ہوگا شام کو تیس میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے کل بھی بادل برسیں گے تھٹھا بدین میر پرخاس جیکب آباد دادو سانگر سکھر لڑکانہ میں گھرہ چمک کے ساتھ بارش ہوگی لاہور پر گھنے بادلوں کے سائے بارش کا امکان ملتان بھککر بہاول نگر جی جی خان راجلپور فیصل آباد میں بھی بارش ہوگی پشاور ایبٹ آباد ہریپور مانسیرہ سوات مردان میں بھی رنجن کی توقع لسپیلا خزدار برکان یوک کلاپ میں بھی بادل برسیں گے کشمیر اور گلکت بلتستان میں مطلع جزوی کراچی میں لیڈی ڈاکٹر مہا علی ہلاکت کیس میں نیا موہ مہا علی کے دوست یونیت کے انکشافات کہا وہ اور مہا جلد شادی کرنے والے تھے مہا کچھ دنوں سے گھریلو پریشانی کا شکار تھی اس نے زندگی کے آخرے دن گھر آنے سے منع کیا تھا آل پارٹیز تاجر اتحاد کے وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب پاک افغان چمن بورڈر سات ماہ بعد کھول دیا گیا سینکلو پاکستانی اور افغان باشندے پیدل اپنے اپنے ملک میں داخل آج یکم حرم الحرام ہیں آج کے دن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 کے لیے غم اور ابتلا کے دن شروع ہوئے تھے روزہ عمام حسین علیہ السلام سے سرخ علم اتا کر سیاہ علم بلند کر دیا گیا تربلاء مغللہ میں ہزار ازادار موجود خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کا یوم شہادت مردم شماری بیت المال پولیس جیل کے محکمے نہروں کی خدایی آپ رضی اللہ تعالی انہو کی عظیم کارنام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کی خدمات جرت اور بہادری فتوحات اور کارنام سے اسلام کا چہرہ روشن ہوا